بسم اللہ الرحمن الرحیم اب ہم اگلا ٹاپک شروع کرتے ہیں علم الحدیث میں جس میں ہم تعلیم قرآن پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کیا تھے اخراجات، صبر، افود اور گزر، عبادت، رہبانیت، کھانا، گھر کا کام اور فیملی کی خدمت یہ سب کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا سجیشنز آپ نے فرمائی ہیں حمل تو ہم نے کرنا ہے بھی یاد ہوگا کہ پہلے لیکچر میں ہم نے علم الحدیث کی ڈیٹیل حرص کی تھی تو نہیں پڑھے تو آپ پڑھ لیں ابھی جو پہلا لیکچر ہے اس کا اور پڑھ لیا تو ٹھیک ہے ہم سبر، افود اور گزر اس کے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھائے ہیں عمر بن تغلب رضی اللہ تعالیٰ صحابی انہوں نے روایت ہے آپ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ لوگوں کو غنیمت کا حکومتی فنڈ دیا اور کچھ لوگوں کو نہیں دیا تھا جن لوگوں کو آپ نے نہیں دیا تھا انہیں ناغوار محسوس ہوا دا رہے ناغوار اس لیے ہوا ہوگا نا کہ یا دوسروں کو تو حکومت کے فنڈ میں سے ان کو ملایا میں نہیں ملا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں کچھ ایسے لوگوں کو دیتا ہوں کہ مجھے جن کے بگڑ جانے یعنی اسلام سے پھر جانے اور پھر بے سبری کا ڈر ہے اور کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جن پر میں بھروسہ کرتا ہوں اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں بھلائی اور بے نیازی رکھی ہے انہیں میں نہیں دے رہا ہوں یہ وجہ ہے اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وجہ بھی بتا دی عمر بن تغلب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میری نسبت یہ جو قلمہ فرمایا تھا اگر اس کے بدلے سرخ اونٹ ملتے تو بھی میں اتنا خوشن ہوتا یعنی لگتا ہے کہ عمر بن تغلب رضی اللہ عنہ بھی انہی صحابہ میں سے تھے کہ جن کو یہ دل میں لگا تھا کبھی یارہ میں نہیں ملا پیسے لیکن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایکسپلین کیا تو ان کا دل اتنا مطمئن ہوا کہ سرخ اونٹ یہ سب سے ایکسپنسیو اونٹ ہوتے تھے تو یہ ملتے میں اتنا خوشن ہوتا جتنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے ارشاد فرمایا ہے اب اگلے نسل کے جو سٹوڈنٹس ہیں ان کے تو وہ بیان کرتے ہیں کہ حسن بسری سے سنا یہ پوری بات جو ہے وہ بیان کرتے ہیں کہ ہم نے ہم سے عمر بن تغلب رضی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مال یا قیدی آئے تھے اور انہی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تقسیم فرمایا تھا اچھا یہ واقعہ سیرت نبزی اگر ہسٹری میں آپ پڑھ چکے ہیں تو کوئی یاد ہوگا یہ وہ واقعہ ہے کہ جب اسپیشلی مقم کرمہ فتح ہوا تھا اور مقم کرمہ کی تمام لوگ ایمان لائے تھے لیکن اس کے کچھ ہی دن بعد تائس کے کئی قبیلے کٹھے ہو کے وہ مقم کرمہ پہ حملہ کرنے آئے تھے تو اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نکلے تو اس وقت مقمہ میں جو ابھی نئی مان لائے تھے تو وہ بھی ساتھ جنگ میں آئے تھے تو وہ جنگ میں ہنین یہ جنگ جو ہے وہ ایسی ہوئی کہ اب جو نئی مان لائے تھے انہوں نے یہ آیا تھا یار یہ تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے ہم تو بارہ ہزار ہیں ہماری طاقت بڑی ہیں ان میں تو کم ہیں وہ کم تھے کچھ ہزار کے قریب لوگ تھے لیکن اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو آزمائش بھی کر دی کہ کچھ ٹائم کے لئے کچھ منٹ کے لئے اب یہ پورے جو جو بھی ابھی ایمان لائے تھے ابھی ظاہر ہے کہ پوری ان کی تربیت نہیں ہوئی تھی وہ بھاگنے لگے تھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اعلان بھی کیا کہ بھی رکیں بھائی رکیں اور رکے جہاد کی اور آسانی سے فتح ہوئی اب یہ کوئی چھ ہزار کے قریب قیدی آئے تھے اور اس میں بہت بڑے حیسٹس بھی مل گئے تھے غنیمت میں تو اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈیوائڈ کیا تو اس میں آپ نے سب سے پہلے جو ابھی ابھی ایمان لائے تھے ان کو زیادہ دیئے تھے تو جو پہلے ایمان لائے تھے تو ان میں سے کچھ لوگوں کے دل میں آیا جیا میں کیوں نہیں ہوا تو اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایکسپلین کیا اس لیے کہ یہ لوگ بگڑے نہیں اس لیے میں نے ان کو زیادہ دیا آپ دیکھیں کہ عمر بن تغلب رضی اللہ تعالیٰ نے پورا سینریو بیان کیا تو وہ اس لیے انہوں نے بیان کیا کہ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایکسپلینیشن کو دیکھا تو وہ اتنے خوش ہوئے کہ اگر مجھے کوئی انتہائی سرخ اونٹ یعنی اس کو آپ آج کل کے ساب سے کہہ لیں کہ ون ملین ڈالر جیسے آپ کو مل جائے آپ کو کتنی خوشی ہوگی تو اس سے زیادہ مجھے خوشی ہوئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا ایکسپلین کر دیا میں ماملے اچھا آپ یہ دیکھئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صبر کتنا کیا عمل جو ہے آپ نے دیکھ لیا اس عدیس میں یعنی لوگ جو ناغوار ہوئے تھے کہ یارہ میں نہیں ملا تو اس میں ایک روایت میں آتا ہے کہ وہ نوجوان لڑکے وہ کہنے بھی لگے تھے اچھا بہت سو نے نہیں بھی کہا لیکن دل میں اتا لیکن شکل سے آگے ہوگی نا سامنے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھی کتنی محبت کی کوئی سختی کچھ نہیں فرمائی بلکہ محبت سے ایکسپلین کر دی سیچویشن پھر اس کے بعد یہ قیدی سارے آداد بھی ہو گئے تھے اور سارے ایمان لے آئے تھے قیدی دی کہ طائف کے لوگ بھی ایمان لے آئے ایک اور حدیث دیکھتے ہیں جبر بن مطعم رضی اللہ علیہ وسلم نے خبر کی کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے آپ کے ساتھ اور بھی صحابہ تھے یہ سب جہاد سے واپسی کر رہے تھے کر کے آ رہے تھے ابھی راستہ میں کچھ دیاتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لپٹ گئے کیونکہ مالِ غنیمت میں سے آپ سے کچھ مانگ رہے تھے تو یہ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسا لپٹے کہ آپ کو ایک ببول کے درخت جس کی ایک پکچر جو مجھے سمجھ میں آئی ہے میں نے عرض کر دی ہے طرف ڈھکیل کر رہا یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی وہ کینچ کینچ کے آپ کو ادھر لے گئے درخت تک تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھائیو میری چادر سے دے دو بھائی اگر میرے پاس ان کانٹے دار درختوں کی تعداد میں اونٹ ہوتے تو میں وہ بھی آپ کو تقسیم کر دیتا آپ مجھے کنجوز جھوٹا اور بزدل ہرگز نہیں پاسکیں گے یعنی آپ دیکھیں کہ ظاہر ہے کہ وہ دیاتی لوگ ان کا ایٹیٹیوٹ کیسا تھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صبر اور افو درگزر یعنی معاف کرنے کا ایٹیٹیوٹ کیسا تھا اس کو خود اس سینیریو میں دیکھ سکتے ہیں اس عدیس میں یعنی اب وہ دیاتی یہ دیکھیں یہ ترکی بتمیزی ہی ہے کہ وہ کھینج کھینج کے جناب وہ لے آئے اور آتے آتے وہ درخت بھی آ گیا بیج میں تو اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بھائیو میری چادر تو حابس دے تو بھائی کہ لگتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چادر پہنی ہوئی تھی وہ آپ کی کھینج لی ہوگی اگلا میں لیکن آپ نے کوئی سختین کی صبر ہی کیا اور ان کو معافی کیا اور بتایا کہ بھائی یہ غنیمت میں جو ہے اس میں سے یہ آپ کے لئے حاضر ہے لیکن بھائی پلیز اب مجھے کنجوز ہونا سمجھنا بھائی دیکھیں یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایٹیٹیوڈ ہے جو ہمیں نظر آتا ہے تو ہم اپنے آپ کو میچ کریں ہمارا ایسا ہے کہ نہیں ہمارے ساتھ کوئی ایسی بتمیزی ہم کیا کرتے اور اگر ایسا ہی ہے یہ وہ ہنین ہی کا واقعہ ہے جس کی میں نے ابھی جنگ کی بات کی تھی اب اگلی حدیث میں بھی ایسے ہی ایٹیٹیوڈ آتا ہے کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جا رہا تھا آپ نجران کی بنی ہوئی چوڑے ہاشیہ ایک چوڑے ہاشیہ کی ایک چادر اوڑے ہوئے تھے اچھا نجران جو ہے نا یہ سعیدی عرب کے یمن کے بارڈر کے بلکل ساتھ ہے تو یمن میں کپڑے بہت اچھی کوالیٹی کے ہوتے تھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے آئے تھے نجران سے تو کچھ خریدی ہوگی چادر وہ پہنے میں تو بہت اچھی تھی وہ تو اتنے ایک دیاتی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گہر لیا اور زور سے آپ کو کھینچا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شانے کو دیکھا تو اس پر چادر کے کونے کی نشان بقی رہ گئے تھے ایسا کھینچا پھر کہنے رہے گا اللہ کا مال جو آپ کے پاس ہے اس میں سے کچھ مجھے بھی دیجئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی طرف دیکھا اور اسے پھر آپ نے اسے دینے کا حکم دے دیا یعنی وہی دیکھیں یہ وہی لگتا ہے وہی واقعہ یا کوئی دوسرا واقعہ ہوگا یہ لگتا ہے نجرہان دوسرا ہی لگتا ہے کہ مکہ مکرمہ سے یہ کوئی کہہ سکتے ہیں almost 1200 کلومیٹر اتنا دور ہے تو وہاں سے آئے تھے اور بڑے اچھی چادر تھی تو وہ چادر وہ دیاتی کھینچ کے اور وہ ایسے آگئے تھے یعنی لگتا ہے ایسی کوئی ایسی بتمیدی جیسی آلت لگ گئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کونے کا نشان بن گیا تھا اتنی سختی سے اگلے نے گسیٹا تھا اور کاجی مالدہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سبر دیکھیں پھر بھی کیسا ہے آپ ہنسے بھی اور دیا بھی اگلے کو آپ امیجن کریں کہ یہ ایٹیٹیوٹ تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اب ہم اپنے آپ کو افدرگوزر معاف کرتے ہیں لوگوں کو کہ نہیں کرتے ایک اور حدیث سے دیکھتے ہم حمر بن عوف رضی اللہ علیہ وسلم نے خبر کیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو عبیدہ رضی اللہ علیہ وسلم کو بحرین جزیعہ وصول کرنے کے لئے بھیجاتا بحرین کیا تھا یعنی آج کل بحرین تو ایک صرف جزیرہ ہے نا لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بحرین یہ مشرق عرب کا جو ایریا ہے یہ پورا جس میں سعودی عرب بھی ہے کوئیت بھی ہے قطر بھی ہے ابو عبید بھی ہے ان ساروں کو پکٹھا کر لیں تو اس کو اس زمانے میں بحرین کہتے تھے تو بحرین کے لوگ انہوں نے پورا معایدہ کر لیا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اور بحرین کے لوگوں سے صلاح ہو گئی تھی اور ان پہ علا من حضرمی رضی اللہ عنہ کو گورنر بنایا تھا تو اس میں جزیہ خطہ ہوا تھا کہ جو بھی ایمان نہیں لائے ان پہ یہ جزیہ کیا تھا کہ جنہاں اتنی اماؤنٹ جو ہے آپ نے اینوالی دینی ہے اور اس کے بدلے کیا کہ بھی ان غیر مسلموں میں کبھی بھی جنگ ہوئی تو انہوں نے کچھ نہیں کرنا کوئی جنگ میں ان کو آنے کی ضرورت نہیں مسلمان ان کی سیکیورٹی کریں گے تو یہ تھا جزیہ اب ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ ان کی اسی حدیث سے یہ لگتا ہے ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ ان پہ رسپونسیبیلیٹی تھی فائنینس کی تو ایک پورا جزیہ کو کلیکشن کر کے کر رہے تھے وہ اور ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ کا ایک حدیث میں آتا ہے ان کے بارے میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت الامین امین الامہ یعنی امت کے سب سے بڑے امین امانتدار آدمی یہ ان کو فرمایا تھا ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ بحرین کا مال لے کیایا تو انسار کو معلوم ہوا کہ ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ آگئے اب فجر کی نماز ہوئی تھی تو سب لوگوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پڑھی اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز جب مکمل ہوئی تو لوگ آپ کے سامنے آگئے اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تو مسکرائب فرمایا میرا خیال ہے کہ آپ نے سن لیا کہ ابو عبیدہ کچھ لے کے آئے انسار نے عرض کیا کہ جی ہاں یا رسول اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ خوش خبری ہے اور اس چیز کے لیے آپ پر امید رہی ہے اسی سے آپ کو خوشی ہوگی لیکن اللہ کی قسم میں آپ کے بارے میں محتاجی اور فقر فقر سے نہیں درتا فقر کیا کہ غربت سے نہیں درتا مجھے اگر خوف ہے تو اس بات کا کچھ دنیا کے دروازے آپ پر اس طرح کھول دیے جائیں گے جیسے آپ سے پہلے لوگوں پر کھول دیے گئے تھے تو آپ بھی ان کی طرح ایک دوسرے سے جلنے لگیں گے اور یہ جلنا آپ کو بھی اسی طرح تباہ کر دے گا جیسا کہ پہلے لوگوں کو کیا تھا اب دیکھیں انسار تو پہلے ہی جو کچھ بھی ان کے پاس فنڈ تھا تو وہ مہاجرین ہی کی خدمت کرتے رہے تھے اب ان کو بہرین کا اتنا بڑا جزیعہ کا فنڈ آیا تھا اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دیکھا کہ نماز پڑھتے اٹھ کے جنب قریب آگئے تو حسے بھی اور پھر ان کو دیا بھی لیکن بتایا کہ بھئی مجھے بس در صرف اتنا ہے کہ اللہ تعالیٰ جب آپ کو اور مزید دے گا تو پھر آپ ایک دوسرے سے جلنے لگیں گے یہ نہ کرنا اور صحابہ اکرام نے اسی پہ عمل کیا انہوں نے نہیں کیا اور بہت کچھ فنڈ ملنے لگا عمر عدیل ان کے زمانے میں تو پھر یہ ہوا کہ اتنی زرخے زمینے مل گئی وہ حکومت تھی کہ فنڈ میں رہی اس سے جتنی انکم آتی تھی ہر صحابی کو اور صحابہ اکرام کے علاوہ جو اب تابعی کہلیں جو بھی اہل ایمان تھے ان سب کو اس کا بینفٹ پہنچتا تھا کیش ان کو پورا لیکن پھر ہوا یہ کہ اگلی نسل میں آپس میں لالچ آنے لگی تھی تو دیکھیں اس حدیث کے سینیریو سے ہمیں لگتا ہے کہ ہمارا ایٹیٹیوٹ کیا ہے کہ لالچ کا ہے یا صبر کا ہے اور افو درگزر کا ہے کہ نہیں اب دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایٹیٹیوٹ کیسا تھا کہ اب نماز کا بھی سلام دیا اور لوگ اٹھ گئے قریب آ گئے لینے کے لئے اگلا دیکھئیں ابو حمید سعیدی رضی اللہ بیان کرتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتم غزوہ تبوک میں تھے تو ایلہ کے حاکم یحنی بن روبا یہ پریسچن بادشاہ تھے اور یہ رومن ایمپائر کے ایک ریاست کے سردار تھے تو یہ ایلہ کہاں تھا یہ اب کہلیں جارڈن کا کچھ ایریا کے یہ مالک تھے تب جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تبوک میں تمام صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کو لے کے وہاں پہنچے تھے کیونکہ اس وقت یہ معاملہ تھا کہ رومن ایمپائر مدینہ پہ حملہ کرنے کو تیار ہو رہی تیس لئے یہ ایکشن کرنے کے لئے وہ ڈر گئے اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سفید خچر بیجائے گفٹ کے طور پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چادر بطور خلط ایک گارمنٹ بہت اچھی کوالیٹی کے عطا فرمائی اور ایک تحریر کے ذریعے اس کے ملک پر اسے گورنر بھی باقی رہا اور اس طرح سے اب یہ دیکھ نہیں کہ جارڈن تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حکومت یہاں پہ آگئی تھی اور یہ جو خلط تھی تو یہ پرانے زمانے بادشاہوں کا ایک سٹائل تھا کہ وہ اگلے کو جب اپنا گورنر بناتے تھے تو ایک بہت اچھی کوالیٹی کے کپڑے ان کو دیتے تھے تو یہ اسی طرح کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دی اور ان کو عزت دی تو اب وہ مجھے نہیں پتا چل سکا لگتا یہ کہ یوہنہ صاحب پھر بعد میں ایمان لے آئے ہوں گے امید یہ لگتی یہ نا بھی لائے تو نون مسلم بھی تھے تو اس کو بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسا پیارا ایٹیٹیوڈ رکھا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ بیان ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کسی نے زمی کو قتل کیا وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں پاس سکے گا حالانکہ جنت کی خوشبو چالیس سال کی راستے سے سنگی جا سکتی ہے انہیں اب ضمی کون تھے کہ یہ نون مسلم جو رسول اللہ اور مسلمان کے ساتھ جن کا ایگریمنٹ ہو گیا تھا اور اب یہ ضمی تھے اور انہی سے پھر یہ ہوتا تھا کہ ان سے جزیہ اس لیے لیا جاتا تھا کہ ان پہ کوئی سیکیورٹی کی ذمہ داری جنگ کی نہیں ہوتی تھی وہ مسلمان ان کی سیکیورٹی کر دیتے تو رسول اللہ صلی اللہ صلی اللہ باتایا اگر کسی نون مسلم کو قدل کرے گا تو جنت کی خوشبو تک بھی نہیں ملے گی یہ بتا دیا ہمارے ہم نے نون مسلم کے ساتھ معایدے بہت سے صلی اللہ بتا دیا باقی فیصلہ آپ خود کر لیں اچھا اس کے لیے مجھے وہ یاد آیا ابو بیدار رضی انہوں کا واقعہ تھا یہ سیریہ کے ایک شہر میں معایدے ہو گئے ہوئے تھے اور جزیہ دے دیا تھا مہا کے کرسچنز نے تو ابھی کچھ منٹ کچھ دین ہی گزرے تھے کہ ملٹری کی مومنٹ کا آرڈر آ گیا اس لیے کہ اب وہاں پہ اس شہر میں تو کوئی عملے کی امید نہیں تھی لیکن دوسری طرف تھی تو ان کو حکم دیا گیا کہ ابھی آپ یہ ملٹری کو اس طرف لے جائیں ابو بیدار رضی نے کہا ہم لوگ جزیہ لے چکے تو ہم جانا بھی ہم پہ ضروری ہے تو آپ نے یہ کیا سارے کرسی کو کہ بھائی اپنی دائیں بلائے اور ہر ایک کی اماؤنٹ لگتا ہے انہوں نے کیلکولیٹ کی ہوگی کہ کس کی کتنی ہے انہوں سب کو واپس کرنے لگے تو کرسی نحران ہوئے کہ یہ واپس کیوں کر رہے تو انہوں نے بتایا کہ بھائیو دیکھو ہم آپ کی سیکیورٹی نہیں کر پا رہے کیونکہ ہمیں ملٹری کی مومنٹ کرنی پڑ رہی ہے تو ہم کرسی اماؤنٹ تو اپنے لے رہے تھے اور ساتھ تو رہے تھے اور روتے وے دعا کر رہے تھے کہ اللہ انہی لوگوں کو دوبارہ سیکیورٹی پہ ہمارے بلال آئے اور حمس ایک چھوٹا سا یہ شہر ہے سیریہ کا یہ وہاں کا واقعہ ہے اور اب آپ دیکھیں تو وہاں کی مجورٹی وہی کرسشن کی جو مجورٹی جو ایمان لائے تھے یعنی کیوں ان کو جزیہ دیا تھا واپس کہ پھر فتح بھی ہو گئی پھر دوبارہ ملٹری واپس آگئی اور وہاں پہ سیکیورٹی پھر ہو گئی پھر جزیہ انہوں نے سب خوشی سے دیا اور وہ روتے وے کہہ رہے تھے کہ ہمارے ہی رومن بادشاہ وہ ہم سے ٹیکس بھی لیتے تھے سیکیورٹی بھی نہیں کرتے تھے اور پھر مزید ہم سے اور بھی لے لیتے ہوتے تھے ٹیکس جو ہے تو یہ ہمیں واپس دے رہے ہیں اس ٹیکس کو جابر بن عبداللہ رضی نے روایت ہے کہ آپ کے ساتھ ایک سفر میں تھے تو جب مدینہ منورہ پہنچے تو آپ نے فرما بھی پہلے مسجد میں چلئے اور دو رکعت نفل نماز پڑھ لیجئے اب یہ دیکھئے اسی حدیث سے یہ پتہ چلتا ہے کہ نفل کا خاص طریقہ ہے کہ جب بھی آپ اپنے شہر پہنچے تو پہلے مسجد میں جا کے نفل نماز پڑھ کے پھر گھر جائے کہ ایک بہت عجر کا ہے اس پہ کوئی گناہ نہیں پڑھتے تو کوئی بات نہیں لیکن پڑھ لیں تو آپ کے لئے عجر بہت ہے اب حریرہ رضی اللہ سے کہ رسول اللہ نے مجھے گالی دی ہے جب اسے مناسب نہیں تھا کہ وہ مجھے گالی دی تا اب یہ اللہ اللہ کے ارشاد ہے قدسی حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ کا حکم جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا اور آپ بتا رہے ہمیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس نے مجھے جھٹلایا اور اس کے لئے یہ بھی مناسب نہیں تھی اس کی گالی یہ کہ وہ کہتا ہے کہ جی میرا بیٹا ہے اور جس کا جھٹلانا یہ ہے کہ وہ کہتا ہے کہ جس طرح اللہ تعالیٰ نے مجھے پہلی بار پیدا کی اب موت کے بعد ہمیں دوبارہ نہیں زندہ کر سکتا تو یہ گالی ہے جو اللہ تعالیٰ نے بتائی ہے اور یہ قرآن مجید میں یہی آئی ہے ایک تو اللہ تعالیٰ کو بیٹا بنانا یہ جیسے قرار دے دیا اس کو اللہ تعالیٰ نے اپنی گالی سمجھا ہے اور دوسری یہ کہ اللہ تعالیٰ میں دوبارہ پیدا نہیں کر سکتا کیوں نہیں کر سکتا اب یہ سوال جب ایک بار کر لیا تو دوبارہ کیا مشکل ہے اللہ کو اس پہ اللہ تعالیٰ نے فوکس دیا اچھ اب یہ ہسٹری اگر اندومت میں بھی ہے بدمت میں بھی ہے یعنی انہوں نے یہی ایزیوم کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ انسان کی شکل میں وہ آتا ہے تو پھر انہوں نے اب جس آدمی پہ بھی عقیدت آتی کہنا یہ تو یہ اللہ کا بیٹا ہے یہ خود اللہ وہ سمجھ کے اس کی ابھی تک پوجہ کر بیٹا نہیں کسی کو بنایا لیکن ولی اللہ اللہ کا دوست بنایا وہ قرآن مجید میں ہے لیکن اب ہمیں پتا نہیں ہے کہ کون اللہ کا دوست ہے اور کون نہیں ہے لیکن انہوں نے یہ تیہ کر لینا یہ اللہ کا دوست ہے اور اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ پوری اس حکومت دے دی زمین کی اور جناب زمین کے سارے معاملات وہی حل کرتے تو جناب اپنے انہی بزرگوں سے ایک دعا کرنے لگتے کہ جناب ہمارے داتا جی یہ ہمارا مسئلہ حل کریں ہمیں بچہ پیدا کریں یہ جناب یہ مسئلہ حل کر دیں تو اس طرح کی لوگ یہ مسلمان بھی یہ حرکت کرتے رہے تو دیکھیں اللہ تعالیٰ کو کتنا ناپسند ہے ابو حریر رضی اللہ سے کہ رسول اللہ صلی اللہ فرمائے جب اللہ تعالیٰ مخلوق کو پیدا کر چکا تو اپنی کتاب میں یعنی کتاب سے مرد کہ اللہ تعالیٰ کا جو ڈیٹا بیس ہے اس میں جو اس کے پاس عرش پر موجود ہے اس نے لکھا کہ میری رحمت میرے غصے پر غالب ہے یعنی اللہ تعالیٰ نے ایک اپنے پلان میں پورا بنایا کہ رحمت میں غلب ہے اللہ تعالیٰ پر غصہ آتا ہے لیکن بہت کم چیزوں پر جو وہی ٹین کمانڈمنٹس میں پڑھ چکے ہیں تو وہی ہے لیکن رحمت اللہ تعالیٰ کی زیادہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے خلاف جو بھی حرکت ہم نے کی ہے کوئی گناہ کی ہے یاد آئے توبہ کر لیں سب ڈیلیٹ ہو جاتا زیرو ہو جاتا ہے گناہ اور نیکی جو آئے تو اس کو اللہ تعالیٰ ٹین ٹو سیون ہنڈرڈ تک ملٹیپلائی کرتا جاتا آپ کے لئے بینیفٹ کے لئے تو پھر سوچیں بھائی اگر ہم اس طرح کریں تو پھر تو انشاءاللہ جنت پکی ہے بس اتنا ہی یاد کر لیں کہ اگر کسی انسانوں کی یا مخلوق کے ساتھ زیادتی کر بیٹے ابھی توبہ کر لیں اگلے کے ساتھ مسئلہ بھی حل کر دیں تو انشاءاللہ وہ بھی جتنے گناہ وہ اللہ تعالی سے صرف توبہ ہی کر دیں تو اللہ تعالی معاف کر دیتا اس کے لئے آپ سنی چکے رمضان میں روزے کے ساتھ بھی اللہ معاف کر دیتا اچھا ایک اور حدیث میں آتا ہے عمرے کے ساتھ بھی معاف ہو جاتا ایک حدیث میں وہ بھی آیا جمعہ کی نماز میں بھی معاف ہو جاتا سب کچھ جو مخلوق کے ساتھ جو زیادتی ہے تو وہ اگلے سے معاف کروانی اس کو ابھی کرا لیں عبید اللہ بن قاب رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب دن چڑے سفر سے واپس ہوتے تو بیٹھنے سے پہلے مسجد میں جا کر دو رکعت نفل نماز پڑھتے تھے تو یہ وہی امدہ طریقہ کہ بھئی آپ جب سفر سے واپس آئیں تو آپ گھر پہ پہنچنے سے پہلے ہی آپ کی جو بھی مسجد ہے اس میں پڑھ لیں دو رکعت مسجد اگر باندھا تو گھر میں آکر پڑھ لیں پڑھ ضرور لیں کہ اس کا عجر بہت ہے ابو حریر رضی روایت ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ قیامت کے دن سورج اور چاند دونوں تاریخ ہو جائیں گے یعنی اس کی انرجی بلکل ختم ہو چکی ہوگی یہ قرآن مجید میں بھی اس کا ذکر ہے یہ وہی بات ہے عبداللہ بن عباس رضی روایت ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا سورج اور چاند اللہ کی ثبوت میں دو نشانیا کسی کی موت و حیات سے ان میں گرہن نہیں لگتا اس لئے جب آپ گرہن دیکھیں تو اللہ کی یاد میں لگ جائے کریں یہ اصل میں ایک خاص واقعہ ہوا تھا یہ عربوں کہ ایک تبہم پرستی تھی کہ جناب جب کوئی بڑا آلہ درجے کی کوئی شخص فوت ہوتے تھے تو تب یہ گرہن ہوتا تھا سورج یا چاند کا تو اب ہوا یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ علیہ سلم کے سب سے چھوٹے بیٹے ابراہیم رضی اللہ تعالی جو پیدا ہوئے تھے شاید ایک یا دو سال کے تھے تو وہ فوت ہو گئے تو تو جیسے ہی فوت ہوئے تو اس سے اتفاق سے شاید اسی رات یا اس سے اگلے رات وہ گرہن آیا تو لوگوں میں وہ آئیڈیا آیا کہ یہ گرہن ان کے ابراہیم رضی عنہ کے فوت ہونے سے ہے تو رسول اللہ نے وضاحت کر دی کہ یہ گرہن کسی مرنے سے یا پیدا ہونے سے کچھ نہیں ہوتا گرہن جو ہے یہ اللہ کی سورج اور چاند کی ایک کچھ پروف کے طور پر نشانیا ہے کہ یہ ایک ایویڈنس ہے کہ اللہ کے کنٹرول میں پوری کائنات ہے تو بس یہ اس لئے ہے اب دیکھیں یہ گرہن اس لئے یہ ہوتا ہے کہ اب ظاہرہ کے سائنس میں ہمیں پتا چلا نا کہ بیچ میں صحیح طرح سے روشنی چاند تک نہیں آتی تو وہ کوئی حصہ اس میں بلیک کلر کا آتا ہے سورج پہ بھی کبھی ہوتا ہے کہ یہ انرجی کچھ اور ستاروں کے ذریعے آ رہی ہوتی ہے تو اس میں سے کچھ نہیں آتا تو یہ یہ مقصد ہے تو جناب یہاں پہ تھوڑا سا تعلیم والقرآن پہ بھی کچھ ہم دیکھتے ہیں انفاق فی سبیل اللہ یعنی اللہ کی راہ میں خرچ کرنا اللہ تعالیٰ کے اس قرآن کی سٹڈیز کے لئے تو اس کے لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ دیکھتے ہیں سالم بن عبداللہ نے اپنے والد یعنی ان کے والد کون عبداللہ بن عمر رضی یعنی سالم صاحب جائیں یہ عمر رضی ان کے پوتے ہوئے تو وہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ غیب کی ٹریری پانچ ہے یعنی یہ کیا ہے کہ یہ آپ سمجھ لیں کہ یہ کچھ ایسے اللہ نے چابیاں ہیں جیسا کہ ارشاد عباری تعالی یہ قرآن مجید نے اللہ تعالی نے بتایا جس کا ترجمہ یہ ہے کہ اللہ تعالی کو قیامت کی خبر ہے وہ ہی جانتا ہے کہ بارش میں کیا ہوگا کوئی بھی جان کوئی نہیں جان سکتا کہ وہ کل کیا بے شک اللہ تعالی علم والا ہے اور خبر رکھنے والا وہ اللہ ہی ہے یہ قرآن مجید میں اللہ تعالی نے بتایا کہ یہ ایک بلکل چھپے ہوئے غیب کے علوم میں کسی انسان کو پتا نہیں کہ قیامت کس دن آئے گی بارش میں کیا ہوگا کیا اس کا ریزلٹ ہوگا مطلب بارش اس دن ہوگی اچھا ہو لیکن اس کا ریزلٹ کیا ہوگا اس کے نتیجے میں یہاں پہ کون سے کھیت میں کون سے پودے پیدا ہوں گے اس کے جانوروں پہ کیا اثرات آئیں گے یہ انسان کو کوئی پتا نہیں ہوتا پس ایک اندازہ ہی ہوتا ہے جو انسان کرتا کوئی بتا ہوتا اس لئے رسول اللہ نے یہ بھی بتا یا فیوچر کوئی بھی پلان اگر کرے انشاءاللہ ضرور کر لیا کرے انشاءاللہ کا مطلب اگر اللہ نے چاہا تو یہ کام میں کر لوں لیکن انفورچنیٹلی ہمارے ہمارے لوگوں نے اس کو نیگٹیف میننگ میں کر لیا انشاءاللہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ جیس جو نہیں کرنا تو بس وہ کرتے ہیں آج انشاءاللہ اللہ نے چاہتا ہو جائے گا تو یہ غلط درکت ہے اس سے بچنا میں اور یہ فرمایا کہ کون کب مرے گا کس جگہ مرے گا یہ کسی کو نہیں پتا یہ سب علم اللہ ہے تو یہ اللہ تعالیٰ کا علم ہے عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ نمہ نے عبداللہ بن مسعود رضی 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 تو عبداللہ بن عمر رضی اس کے بعد کافی محل آئے تھے انہوں نے کہا کہ اس وقت سے ان کی محبت میرے دل میں گھر کر رہ گئی ہے کہ میں نے رسول اللہ کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ قرآن مجید کو چار ساتھیوں سے حاصل کیجئے ان سے سیکھئے ان سے قرآن کو عبداللہ بن مسعود سالم معاذ بن جبل اور عبی بن قاب رضی رضی تو یہ چار صحابہ یہ بہت اچھے سپیشلسٹ سکولر تھے ان کا رسول اللہ نے فرمایا تھا تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ جب بھی محل لائے تو انہوں نے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ سے سیکھا ہوگا تو اس لئے ان سے زیادہ پیار کرتے تھے تو دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ نے فرمایا اس کی مومن کی مثال وہ قرآن کی تلاوت کرتا ہے کہ جیسے سنتر یعنی آپ کے اورنج کسی ہے کہ جس کا مزہ ابھی لذیذ ہوتا ہے اور اس کی خوشبو بھی بہت پیاری ہوتی ہے جو مومن قرآن کا مطالعہ نہیں کرتا اس کی مثال خجور کی طرح یہ ہے کہ جس کا مزہ تو بہت امدہ لیکن خوشبو نہیں آتی اس طرح بدکار یعنی کچھ چھوٹا موٹا منافق ٹائپ کی مثال قرآن کی تلاوت کرتا ہے تو یہ رہانہ رہانہ کیا ایک فلاور کی طرح ہے کہ خوشبو تو اچھی ہوتی ہے لیکن مدہ کڑوا ہوتا اور پھر بدکار کی مثال وہ کر دی کہ وہ قرآن کی تلاوت بھی نہیں کرتا اور اندر کسی اندرائن کی طرح اندرائن کیا یہ بھی ایک پودا ہے جس کا مدہ بھی کڑوا آتا ہے اس میں خوشبو بھی نہیں ہوتی چار قسم کے مثال رسول اللہ اسی طرح ایسے سمجھاتے تھے تاکہ بندے کو اندازہ ہو جائے کیا معاملہ ہے تو جناب اب آپ خود سوچ لیں کہ آپ قرآن مجید کا مطالعہ کرتے ہیں تو آپ کی quality کیا orange کی طرح ہے یا خجور کی طرح ہے یا flower کی طرح ہے یا پھر بالکل ایک بالکل کڑوے پودے کی طرح فیصلہ آپ نے کرنا ہے میں یہ میں بھی اپنے لئے کرتا ہوں آپ بھی اپنے لئے کریں دل میں اللہ جواب دے گا انشاءاللہ اللہ سے امید ہے کہ جواب دے گا اچھا اسی طرح عبداللہ بن عمر رضی اللہ سے بیان ہے کہ میں رسول اللہ صلی اللہ رشق تو بس دو آدمیوں پر ہو سکتا ایک تو وہ جسے اللہ نے قرآن مجید کا علم دیا ہے اور اس کے ساتھ رات کی گھڑیوں میں کھڑا ہو کر نماز پڑھتا رہا ہے اور دوسرا آدمی وہ ہے جسے اللہ نے مال دیا ہے اور وہ اسے محتاجوں پر رات دن خیرات کرتا رہا ہے کہ رسول اللہ فرمائے بس اس دو قسم کے بندوں پر رشق کریں ایک وہ کہ جو قرآن کو پڑھتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا ہے اور قرآن پڑھتا رہتا بس وہ بندہ ہے اور دوسرا وہ جس اللہ نے فنڈ دیا ہو انشاءاللہ تو جناب جو بھی سوالات ہیں بلا تکلف آپ ایمیل کر لیجئے جزاک اللہ خیر وحسن الجزا